بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں آلو چکن کری تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کری ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور بتانا کہ کیسی بنی ہے اس کے لئے ہم نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اور اس میں ہم دال دیں گے پیاس تو یہ آپ نے لے لینے فور ٹو فائف کیونکہ میرے پاس اراؤنڈ ٹو کےجی چکن تھا تو اس وجہ سے تھوڑا زیادہ اور میں بڑے اس میں بنا رہی ہوں کیسے میں گریویا آپ کی کافی ہوتی ہے تو آپ بھی بڑا ہی لینا جس میں آپ بنائیں گے تو ابھی میرے پیاس جو ہیں فرائے ہو رہے ہیں ان کو ہم براؤن کرتیں گے ڈال براؤن اب اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لسن ڈال دیا تھا اور اس کو بھی فرائے کر لیا تھا ابھی اس کا کلر ایسے ہوگے اور لسن بھی ایسے گورڈن براؤن سا ہوگی تو ہم اس کو بائر نکال لیں گے پلیٹ میں کسی اور میرے پاس 5 to 6 ٹومیٹوز تھے جن کو میں نے کٹ کر لیا جیسے مرزی آپ اس کو کٹ کریں اور پھر میں نے ان سب کو ایک بلینڈر میں دال کے ان تینوں کا پیسٹ پنا لیا جو ہم نے اونین فرائے کیے تھے گارلک اور ٹومیٹوز اس کا ہی پیسٹ تو یہ سیکرٹ اس میں یہ پیسٹ یہ میری اپنی رسیپی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اسے بہت مزے کا آپ کی جو گریوی ہے وہ بہت اچھی بنے گی اس کے بعد میں نے چکن ڈال دیا تھا اس کو میں فرائے کر رہی ہوں لسن کے پیسٹ کے ساتھ کرلک پیسٹ اور اس میں میں تھوڑا سے ٹومیٹوز ڈال لوں گی جو میں نے ادھر سے بچا لیا تھے اور ان کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے اب اس میں اے اے ٹرائے کھر دار رہی 리Hey تو اے ٹرائے کھر اپنے ڈال رہی ہوا اس کے ساتھ cen gens آل رہی ہوں تو آلو بھی فری ہو گئے تھے اور اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اپنا وہ ہم ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے اور فری کریں گے اور دیکھیں کتنا زیادہ پیسٹ بن جاتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مسالہ بغیرہ ہے وہ آپ کا یہ نہیں کہ پیاز الگ سے نظر آ رہے ہوں گے جب آپ کھانا شروع کریں گے تو یہ بہت مزے کا بن جاتا ہے اور اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس میں آپ جب آپ اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے تو آپ اس میں گرین چلیس بھی ڈال سکتے ہیں تو میں بھول گئی تھی اس میں نہیں ڈالیں ایسے میں وہ بھی ڈالتی ہوں تو چکن سبی کا اتنا فیورٹ ہوتا ہے آپ اسی ریسیپی کو فالو کر کے بولنس میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اپنا مرٹین بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کا بنے گا اور اگر میں اس میں آلو نہیں ڈالتی تو پھر میں اس طرح کرتی ہوں کہ اس میں کوئلے کا دھواں بھی دے دیتی ہوں اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم فرائے کر رہے تھے مسالے وغیرہ کو اور اس میں اب ہم دالیں گے ریڈ چلی پاورڈر، حلدی، سوکھا دھنیا، زیرہ، کلونچی، اینڈ سوڈ تو یہ آپ دیکھ لیں آپ کتنا کتنا دالتے ہیں میرے خیال سے میں نے تو ون ٹیبل سپون میں اس میں دالا ہوگا سوکھا دھنیا دو چمچ میں نے مرش دال لی تھی اسی طرح نا تو کیونکہ مجھے یہ باہر دینا تھا لوگوں میں 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 نے کہا کہ میں اس میں تھرشڈے تھا تو ختم وغیرہ بڑھ دوں گی اپنی نانوں کا میرے تایابو جن کی بھی ڈت ہوگی تھی اب یہ ہمارے کافی کلوز ریلٹیف سکیٹر میں نے کہا ان سب کا ختم پڑھ کے تو یہ میں باہر لوگوں میں دے دوں گی غریبوں میں تھرشڈے کا بھی دن تھا تو آپ لوگ بھی تھرشڈے کو کوئی ختم بڑھ دیا کریں اوشاک ایک دو بندوں کو باہر دے دیا کریں اپنی میٹ کو جو آپ کے گھر آتی ہے تو اچھا ہوتا ہے پھر میں نے اس کے بعد میں نے یہ لیا تھے اپنے واؤلز وغیرہ اس میں میں نے دال دیا تھا چکن بیک دینے کے لئے تو شام کا ٹائم تھا کیونکہ یہ بن گیا تھا راؤنڈ فور بنا تھا تو میں نے کہا اب شام کے کھانے کے ٹائم دیں گے تو اب ہم بائے جا رہے ہیں ہم بائے جا رہے ہیں کافی گرمی تھی لیکن اچھا اور میں نے چکن ٹیسٹ کیا تھا بہت مزے کا منا تھا تو اب ہم بائے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی چھو جہے ہم نے یہ پہنچے پہنچے ہم نے روٹیوں کا بول دیا تھا روٹی لگا رہا ہے صرف پتہ نہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں اتنی سخت گرمی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی mجھے بتائیں کہ آپ لوگ کون کون سے سٹی سے ہیں اور وہاں پہ کیا تیمپریچر ہے تو یہ دیکھیں ہم پہنچ کے تھیتری سویپر & کارٹs یہ ویڈیو کا مقصد وہ یہ نہیں تھا کہ ہم شو آف کریں اس کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گیا اور ریسپی تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جانل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ